بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ آہد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہو کفواناہد کذالک اللہ ربی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ آہد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہو کفواناہد کذالک اللہ ربی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ آہد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہو کفواناہد کذالک اللہ ربی اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ یاؤ منہم والمواتا بے اللہم بیننا بینہم بالخیرات انہ کا مجیبت دعوات و انہ کا علا کل شہن قدیر مالک خالق آئید دن دی عزت اضمت دا صدقہ کر کے سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمت دا صدقہ کر کے مالک خالق بانیان جشن دے عزت رزق بخد اندر مولا کریم اضافہ تا فرما ملک شبیر حسین ملک نصیر حسین ملک خلیل حسین انہا پرامان دا انہا دوستا بزرگان دا آئیدہ ہتمام کیتا مالک خالق اپنی بار کا دن قبول و مقبول فرمائے مالک خالق زکر پاک دا صدقہ کر کے انہا دے اور انہا دے پتران دے عزت رزق بخد اندر مولا کریم اضافہ تا فرمایے آئیدہ دن دی عزت اضمت دا صدقہ کر کے سرکار دو جہاں دی آمت دا صدقہ کر کے مالک خالق اینہ دے خاندان دے جنہیں بھی مرہوم میں ان دنیا فانی تو پردہ کر گئن تمام دے قبیر سگیر گنام آفتا فرما کے جنت فردو سچ اعلی مقامت فرمائے مالک خالق جیسی حاضرہ ساڑی ہیں جو شریعت دے مطابق نیکی شریخ آشات لے اپنی بار کا دن شرف قبولیت تا فرمائے ساڑے حقی وارستہ جلدہ جلدہ حورت اپنائے سانو سارے نو مالک خالق حج و زیارہ دی تفیقہ تا فرمائے سارے اپنی اپنی دو آمدی قبولیت دے وازتے باب آزے بلان سلاوات محمد و آل محمد چار سترہ تو اگاز جشن کرنا چاہنا سب تو پہلنا میری طرفوں تمام دوستہ بزرگانوں سرکار دو جہان دی ولادت با سعادت مبارک اے زین جو رکھنا ہے انہ دی ولادت اندی ہے انہ دا نزول ہندہ او جامدے نہیں انہ دا نزول ہندہ ایس دی دلیل ہے میرے کول کہ کائنات پاک رسول دو مجھانہ دے شہنشاہ جو بول دے نے قرآن بول دے کیونکہ سرکار دو جہاں بولن والے قرآن نے جیڑا انہ دے لفظ مو دے وچو نکلے او قرآن بڑھنا ہے جیڑا انہ دے مو دے وچو نکلن والا جیڑا قرآن او نازل ہندہ دے آپ کیوں نہیں نازل ہندے آپ انہ دا نزول ہیں چار سترہ جس مقدس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ جس مقدس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے ایس مہینے نو سکھیا نیا ربی الاول ربی الاول ربی یا کہہ جاندہ ہے صاحب علم فرصی فرماؤ ربی یا کہہ جاندہ ہے بہار نو اولا کہہ جاندہ بہار دی پہلی نو میں ممبر دے حق رکھنا ہے گل کرن دا کہ دنیا دے اس تو پہلا بہار ہے ہی نہیں سی جس وقت آقا تشریف فرمائے بہار دی پہلی اس دن دنیا دیتے ہوئی ہے بہار دی پہلی سرکار دو جہاں دنیا دیتے تشریف فرمائے اس تو پہلا جس جگہ دیتے سرکار دا نزول ہویا سرکار دی ولادت باسعادت ہوئی اس جگہ دا ناسی یسرب بیماریاں والی جگہ مرزا والی جگہ جس دے آن دے نال یسرب بدینہ تالمنورہ بانجے مکہ تالمکرمہ بانجے اس دے حسنی تانا سرکار محمد مصطفی جس دے آن دے نال کائنات اندر بہار آجان انہوں سرکار دو جہاں دنیا جس مقدس مہینے میں نازل ہوئے مصطفی جس مقدس مہینے میں نازل ہوئے مصطفی اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے جس مقدس مہینے میں نازل ہوئے مصطفی اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے مصطفی مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے عرش جشن جاری رہنا ہے جو میں ذکر پاک کر رہا ہے الحمدللہ سانیہ دی آتائیں عرش لوہ و کلم عرش لوہ و کلم آسمان اور زمین زرا گوھر کر رہا جے لفظات دیوتے ہیں عرش لوہ و کلم جسے تقدیر لکھی جانے ہیں عرش لوہ و کلم آسمان اور زمین سب خدا نے بنائے اسی عرق سے ہوئے 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 ذرا گوھر کر رہا جے ساڑا دوڑا وزرگوں پسینے ہیں وہ دو جو پیدا ہوں گی ہیں جمعہ کائنات کروان کریے اس مقدر ہستیزوں جس دے پسینے دے صدی اللہ کائنات نخلق کر دیا بیا وہ سہستیدہ پسینہ ذرا گوھر کر رہا جے عرش لوہ و کلم آسمان اور زمین سب خدا نے بنائے اسی عرق سے پھول کا مرتبہ پھول ہی جانے مصطفیٰ تیرے پسینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ تیرے پسینے کی کیا بات ہے ذرا گوھر کر رہا جے آج بشک اللہ پھول کا مرتبہ پھول ہی جانے مصطفیٰ تیرے پسینے کی کیا بات ہے جو مرے ذرا گوھر کر رہا جے جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے بندے مردے نے کسے جمعیرات یاد کیتا کسے سال بعد یاد کیتا کسے نہ کیتا بندے مردے نے بات جو انہوں نے نال ہے نالا کوئی نہیں میں دسنا چاہنا ساڑی مقدس ہستی سرکارے دو جہاں جیدے سد کے کائناتے انہوں نے شان و مرتبہ عزمہ ذرا گوھر کر رہا جے جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے بندے ہیں نال ہے نالا کوئی نہیں چودہ سو سال تو بعد انہوں نے ذکر زندہ ہے نا زندہ ہے نا سرکاردہ ذکر کہ جیدہ ذکر زندہ ہوئے وہاں بھی زندہ ہی ہندہ ہے جیدہ نہ زندہ ہوئے کہ ساڑا ایمان ہے وہ ہر وقت مجود نے حاضر و ناظر نے ساڑا تل تل لمہ لمہ و ویخرے نے جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے چودہ سو سال سے ہے یہ جشن نبی آجی دیگالہ نے چودہ سو سال سے ہے یہ جشن نبی کہ کدوں تک روے گا جب تلق ہے خدای جب تلق ہے خدای ہے تیری زندگی مصطفیٰ تیرے جینے کی کیا بات ہے جب تلق ہے خدای ہے تیری زندگی مصطفیٰ تیرے جینے کی کیا بات ہے کشنودی محمد و آل محمد بلانتر سلاوات سلی اللہ محمد ام آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول کریم و اہل بیت تیبین الطاہرین الماسومین شرفا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا اَنْكُمْ اُرِجْسَا اَهْلَ الْبَیْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَتْحِيرًا بَاوَازِ بِلَن سَلَوَاتِ محمد و آل محمد تمام حمدہ طریفان و ذات وحدہ وحدہ لا شریک دے واسطے جو کائنات دمالک و خالق ہے درود و سلام محمد و آل محمد دے واسطے جو درود و سلام دے لائق نے اللہ دیا لکھا رحمتا برکتا اُنَا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے واسطے جو دے اللہ دیا رحمتا اور برکتا دے لائق نے اور انگند لانت ہے اُنَا بدکردار لوکا دے واسطے جو دے اللہ دی لانت دے مستقنے سب تو پہلا اُس مالک و خالق دا اس لم یا زلدہ خاص سانو کرم ہے کہ اُس مالک نے سانو ایسے حادی ایسے رہبر ایسے پیش شواعت آگی تے جنہ دے بارے وہ خالق و مالک فرمانا ہے میرا حبیب اگر میں تانو خلق نہ کرنا ہوں دا میں کائنات دی کوئی چیز ہی خلق نہ کرتا صحابی رسول نے زمہ داری دنال گل کرنا چلنا سیدہ مندڑ گل نہیں کرتا گل اُو کرنا جیڑی کسی ہے مسند عالم دین کلو یا سنی ہوئے یا اکھان دنال پڑی ہوئے جابر ابن عبداللہ انساری صحابی رسول نے اُو صحابی رسول ہے جابر کہ جنہو جناب سیدہ فاتمہ تو زہرہ دنال گل کرندا موقع ملیا باقی کسی دی جرہ دی حدیثیں گساہ دے راوی نے سرکار دو جہاں درہ گا اور کریا توجہو کرنا میرے لفظات دیتے ہیں میند دی کردک کرنا لے لوگو سرکار دی بارگاہ جہاں کے التجاہ کیتی آکھان بادشاہ آدم دے بارے سنے آئے کہ آدم نو اللہ نے مٹی دنال خلق کیتا ہے آدم علیہ السلام دی تخلیقی ہے مٹی آدم نو اللہ نے خلق کیتا ہے مٹی دو سرکار اللہ نے توانو کے شیعہ تو خلق کیتا ہے سوال باندھا دی نا آدم نو خلق کیتا ہے ابو البشر نے آدم کلمات اللہ نے صفی اللہ نے آدم علیہ السلام دی سکتے نا کہ آدم علیہ السلام نو اللہ نے خلق کیتا ہے مٹی دو بادشاہ سی ہے تو اڈے مننن آلے آدم دے جڑے اس وقت امتی نا وہ اپنے نبی دا تذکرہ کار ساکتے سان کے ساتھ دے آدم اللہ نے مٹی دنال خلق کیتا اور ملیک نا دا سجدہ کروایا کہ بادشاہ تسی ہو سردار اللہ نے تانو کے شیعہ تو خلق کیتا ہے کائنات دیا مسکراہٹا کٹھی آوکے سرکار دو جہان دے چیرے دے آئیا کائنات دے رسول مسکراہ کے فرمانے نے جابر مٹی شیعہ وے جدو شیعہ نہیں سی میں ادھو بھی سا جدو شیعہ شیعہ نہیں سی میں اس وقت وی سا گل فیر اگے ودی آگیا بادشاہ پھر تسی دس سو ہا تسی کس وقت تو سو تسی کس وقت تو سو کائنات دے رسول فیر مسکراہے کائنات دے رسول مسکراہ کر فرمانے نے جابر جدو وقت وقت نہیں سی میں اس وقت وی سا جدو شیعہ شیعہ نہیں سی میں اس وقت وی سا جدو وقت وقت نہیں سی میں اس وقت وی سا اچھا پھر قیامت دن تک ہر امتی نے اپنے اپنے نبیدہ تذکرہ کرنا ہے کہ بادشاہ اسیہ تو آٹے امتی تو آٹے منن آلے اسا تو آٹی فضیلت کس طرح بیان کرنی ہے سرکار نے فرمایا جابر سون اور سمجھ اور حدیث نو کوڑ کر اور قیامت دن تک دنیا نو پتا لگے کہ تیرا نبی کیڑی شاندہ مالکے کیڑی عظمت و کیڑی توقیدہ مالکے آگیا بادشاہ پھر دسو ہاں کائنات رسول نے فرمایا میں محمد اس وقت بھی نبی سا جیدو آدم مٹی اور پانی دے ترمیان سی نبی بنے نہیں آکے اب بندیاں نگل تو فہمی ہوگی نبی اگر دنیا دے آکے بنے ہندے تو پھر اینا نبی پاک آندے کہ کن تو نبی یہ نا و آدم بین المائی و تین میں او دو بھی نبی سا میں او دو بھی نبی سا جیدو آدم مٹی اور پانی دے ترمیان سی تے کائنات جیدی خلکت کیتی ہے مالک نے نبی دے پسینے دوں نبی دے پسینے دوں ذرا غور تے کریا جیہاں کہ جس مقدس ہستی دا بھائی جن پسینہ اٹھا فضیلت والا ہے کہ اللہ انبیاء اور ملیکہ نو خلق کردہ بیا کائنات نو خلق کردہ بی جیدے پسینے دے صدقے دے نال اور ذرا غور تے کرو مسلمانوں جس تا پسینہ اٹھا فضیلت دا مالک وہ دا خون حسین کٹی فضیلت دا مالک ہوئے گا وہ دا خون اس دے خون دے کیا کہنے جس تا پسینہ اٹھا تاہرے جس تا پسینہ اٹھا پاکو پاکیز ہے تو اس دا خون جیدہ حسین وہ کٹی عظمت ہوتا کئیر دا مالک ہوئے گا دنیا سمجھ جاوے کہ آل محمد دے جیدہ مقام و مرتب ہے آج بندے انہ دے لنگر تو بھی چڑھ کھان دے اے ملاد تیسی منا رہے ہیں نا سننی شیعہ رال کے انہ دے جیسے منا رہے ہیں بعض بندے نہیں دی بھی تکلیف ہوندی لو جی بلکہ ہے دس ویدے دن آنے بیچ لنگر بندے تقسیم کر دیں شیعہ سننی حضرات سبیل نال آکے لنگر انہ دے نا آنے دے انہ دا صدقہ کہ بعض بندے انہ نا آکھوں نا لنگر کھان دے امیمبر دے کھڑا اے ماشرے تو آڈے بھی مشاہد دے گئے لنگر کھالو او کی آنے دے نا اسی نہیں کھان دے کی اسی نہیں کھان دے اے آئیدہ جڑا ملادیں پاہا گے اے دا احتمام کی تک یہ ہے نیٹتے بھی چار رہے ہیں پھر دوستان واقعہ بھی اشتہار بھی چھپائے گئے نے بندے پھر کیوں نہیں آنے دے بندے پھر کیوں نہیں آنے دے بندے بندن واقعہ جانتا ہے علان بھی کروائے جانتے ہیں اشتہار بھی چھپائے جانتے ہیں ایچھے ہر بندہ کیوں نہیں آنے دا مجلس ہوئے انہوں دے ذکر ہوئے ملاد ہوئے محفل ہوئے انہوں دے ذکر ہوئے ہر بندہ کیوں نہیں آنے دا ایچھے تو سی چوکے دکھلو کہ ٹول مجھا دے نا صرف ٹول بغیر دافتیں پورا پینڈ کٹھا ہو جائے گا پورا علاقہ پورا شہر بندے کٹھے ہو جانگے انہوں دے ذکر دے ویچے بندے کٹھے کیوں نہیں ہونے انہوں دے ملاتے ہوئے 하나 دی محفل انہوں دے مجلسے ہوئے بندے کیوں نہیں کٹھے ہوئے میں جی دلیل دینا یہ سب تو بڑی دلیل ہے سائیں کیانا فرمانی جتھے ساڑا ذکر ہوئے جتھے ساڑی محفل ہوئے اٹھے اسی چودہ تشریف فرماؤنے اٹھے اسی چودہ تشریف فرماؤنے اٹھے اسی آنے کوئی آوئے پاہنے نہ آوئے اسی ذکر دے وارس اتھے آنےیا ذرا ایسے گالتے اتھے غور کرو ہاں کہ جدا سائین نہیں چاندے کہ جدے پاک انہوں اتھے کو پھلید آ جاوے توسا غور ہی نہیں کیتی ایک قرآن دیل Ник Kalim انہاں اندک انما یرید اللہ یضہبا انکمور جس آمل بعت ویو تاہرکم تتحیرا تسو ہاں کہ جیڑا بادشاہ تو انو اپنے ذکر دے ویچ آنی دیندہ فالان تو انو جندے جان دیندہ یہ دے ذکر ہے جو نہیں آن دے جو بندے لنگر دے بارے کی آن دے کہ اسی نہیں کھان دے اے کھاؤ یار لنگر ہے ساری دنیا توسی کیوں نہیں کھان دے میں سید ہو گیا حکر حکنا اور انہوں نے غالق کرن دا کہ اے دے بھی توڑا کمال نہیں کہ توسی نہیں کھان دے لنگرے پاگ لنگرے پاگ لنگرے پاکان دا لنگرے پاکان دا جدو سائی نہیں چاند دے پاگ لنگر کسے پلیتا دے مو لگ گئے اور توسی کھان دے تیرا کمال نہیں لنگرے پاک ہر بندہ انہوں نہیں کھا سکتا میں ممبر دے کھڑا ہی تھے جڑا بندہ چوڑ بولتا بندہ لان دیئے میں بندے آن دے میں بیکھنے کہ منو دال میں نہیں کھا دی لنگر دی میں کھا دی منو آنکھے ہی کھنے توانو خبر نہیں ہونی چاہی دی لنگر پھر آم لنگر ہی نہیں آگا شفالہ لنگرے جیڑا بادشاہ نہ اپنے ذکر دیوے بسم اللہ جیڑا بادشاہ نہ توانو اپنی محفل دیوے چاہان دیندہ ہے نہ لنگر کھان دیندہ ہے تو جیڑی پاکو پکیزہ جنت دے او دے دے بادشاہ حسین جان دیندہ ہے نہیں جان دیندہ ہے اُتھے اگر جانا ہے تے سب تو پیلنا جیڑے جنت دے سردار نے جیڑے جنت دے مالک نے انہوں سمجھنا بھوے گا انہوں سمجھنا بھوے گا اکر بھائی کہ میں ہمان آنا شروع ہوگے پڑھنا آلے تھے میں انہوں دعوت خطاب دیا مالک جنت دے حسن حسین دو میں بڑا بڑا سبق دینا ہے مالک جنت دے حسن حسین دو میں اور کملیا کیوں سر غیرہ دے درتے جکائی جاننا ہے مالک جنت دے حسن حسین دو میں کیوں سر غیرہ دے درتے جکائی جاننا ہے اور جیڑے آب محتاج نے جنتاں دے تو انہوں سینے نہ لائی جاننا ہے منگتا نہیں منگتا نہیں یہ دیندا دیندا ہو بندنالہ ہوئے بندنالے علی تے علی تے پتر نے بندنالے علی تے علی تے پتر نے میں سبق اور درس دیرا چالنا کہ مالک جنت دے حسن حسین دو میں کیوں سر غیران دے درد دے جکائی جاننا ہے اور جیڑے آم محتاج لے جنتان دے تو انہوں سینے نہ لائی جاننا ہے اور کملیا پنجاب بارہ دا اڈا کراس کر کے اہمیں تو یارہ گنات لوائی جاننا ہے اور انہیں واڈ رہا دین دیا گڑی دو دکر اڑ پا جائی جاننا ہے من کے دنیا دیتے منو آل محمد منن دی کوشش کرو جس نے اس درد دیتے آکے انہوں نے من لیا اے کریم دینے آن آلی دی حسیت نہیں ویندے نیت ویندے نیت دینے نیت دین آلی آکے کو بندہ جوک جاوے چاہے حبشدہ واسطہ حسن حسین دو ناندہ ساتھ دینے کریم دینے منگندہ ٹھانگونا چاہیے دے دعایت کے مالک و خالق کے ذکر پاک دست کا اب آپ کے سامنے تذکرہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرندہ واسع جناب شہد عباس صاحب تذکرہ محمد وآلہ محمد بیان فرمان گے خشنودی محمد وآلہ محمد بلانتر السلامات اللہم کل ولی حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عوائی تیبین ناہرین المعصومین فی حاضی سعات وفی کل لسا من سعات لیل والنہار ولیم وعفظم وقائدم وناسرم ودلیم وعنام حتی تسکنہو ارزکتو ان وطمتے اہو فیہا تبیلا یا رب محمد وآلہ محمد صلی علیہ محمد وآلہ محمد وعجل فرج قائم آلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین علیہ السلام بے حق الحسین علیہ السلام عشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الہجت القائم علیہ السلام یا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ادرکنی 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 بے حق کریمہ اہل بیت ما اسمائکم سلام اللہ علیہ اللہم صلی علیہ علیہ ابن موسیٰ رضا علیہ السلام میرے اللہ چوڑا دی عزت و عظمت دست کا ملک سہبان دی سعائی و جمیلہ نو اپنی پاک بارگاش قبول و منظور فرما آمین اک دیا کھنال سارے دی قبول ہو سکتی میرے اللہ ملاد مصطفیٰ جتنے شیعہ سنی بائی بیٹھن میرے اللہ تمام دی نیک حاجات منظور و مقبول فرما اپنے پیارے حبیب دی پاک آل دست کا ملک سہبان دی بزرگان دی مزید درجات بلند فرما حاضرین دی مرہومین دی درجات بلند فرما جترین زاکرین وائزین ڈیوٹی دیرین یا دے چکین تمام دی زندگی دراز فرما میرے اللہ بطول دی عزت دست کا میری پاک سین دی پاک بابید دست کا ملک سہبان دن دگنی راج جگلی درقی اتا فرما میرے پیارے بھائی سائل سہب دی زندگی دراز فرما استو زیادہ عزت اور بختہ فرما آخری دعا ہے آمین سارے اکسل میرے مالک وارث رکھ دے بے وارث زی طرح زندگی بسر کر رہی سڑے وارث حقیقی امام برحق دجل ظہور فرما قائم آل محمد علیہ السلام دی معرفت نصیف فرما حجت خدا دی زیارت مشرف فرما اسسارے نو امام زمان علیہ السلام دے سپائیاں چے شمار فرما ایک ایسی خلوص نال صلوات پڑھو تمام دعا ما مستجاب ہو جاؤنا اللہم صلی اللہ اگر محسوس نہ کرو توڑی تعداد زیادہ ہے صلوات دیواز کم ہے بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ جتنے شیعہ سنی احباب میرے سامنے تشریف فرماو اے لے سنت بھئی درود پاک آخدین اسا شیعہ قسرتنال صلوات آخدین گل ہک کیے جس انہوں درود پاک آندے درود پاک پڑھ لے جنہوں صلوات آندے یہ بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد سب تو پہلے جتنے شیعہ سنی خصوصاً سادات تشریف فرماو میں تمام انہوں عید ملاد نبی دی مبارک بات پیش کرنا مالک ایسیاں ہزارہ خوشیاں اس سارے انہوں مرل کے مناؤن دی توفیق عطا فرماوے بہو جی اگر تشریف لے ہو بہو جی اگر آجوں اگر آجوں حضور کیا پچھے بے بہا جگہ ہے اگر تشریف لے ہو دو دو قدم اگر تشریف لے ہو حرکت ایچ برکت ہو لی آجو بسم اللہ صلوات سارے بلند وازنال پڑھو اللہم صلی اللہ اجازت ہے جی چند میں نوکری سرکار دیں جزا کر رہا نبی اندیشن شاہ اللہ دی کلی رحمت حسنین دا پاک نانا تھوڑے بنے سبان اللہ کی جراج سبان اللہ نہیں آکھ سکتا کڑن آکھ سکتا جزا کر اللہ اللہ دی کلی رحمت مجسمیں شرافت رسول یعنی کسے نوکچھ نہ آکھن والا رسول جزا کر اللہ بہت مہربانی جنان تاریخ نال پیار بسم اللہ سیزادہ مولا زندگی دراست موشم صاحب کی بلا سعداد کل اس جملے دی دعا حاصل کرنی بابا جی کسے نوکچھ نہ آکھن والا رسول اگر کہیں کمینی عورت شیعہ سنی بھائی بیٹے پوری تو جو سائل بھائی مولا زندگی دراز فرماؤن اگر کہیں کمینی عورت جرت کی تی ہے ساڑے پاک نبی تے کورا کرکٹ پھینکن دی یاد رکھا دے شیعہ سنی بھائیو ہر نبی اپنی امت کی تے بد دعا کی تی ہے واہد اصلا شیعہ سنیا دا پاک نبی ہے جہاں بد دعا نہیں بلکہ رحمت اللہ العالمین فقط دعا کی تی ہے جیرا بول سکتے عظیم عبادت ہے جزاک اللہ بہت مربون ہے بہت شکریہ واہد ساڑا نبی ہے جینبت دعا نہیں بلکہ اللہ دی کلی رحمت بسم اللہ جزئی دعا فرمائی حسنین دے پاک نانینے بسم اللہ قرص ایک ڈیارے مسجد نبوی چون جماعت نال نماز پڑھائی ہے توجہ حیثہ رہن دی جزاک اللہ میرے شینشاہ نماز پڑھا کے مسجدی چو بہرین چند لوگوں تھے میرے بادشاہ دی پہیے نگاہ آواز آن دیئے تو سا جماعت دنال نماز کیوں نہیں پڑھائی جزاک اللہ دیکھے دے سہین ساڑی مجبوری بن گی ہی کتے پچھو لگوین دے کٹ دائی ہے بھونک دائی ہے جزاک اللہ بہت میر بن گی بہت شکریہ دو جاڑی اللہ دی کلی رحمت دی نگاہ پہی کل لے بندیت شینشاہ فرمائے تون پتہ نہیں جماعت نال نماز پڑھن دا کتنا زیادہ سواب ہے دیکھے دیسی پتہ تاہے مجبوری بن گی ہی کتے پچھو لگوین دائی ہے کٹ دائی ہے بھونک دائی ہے ادھائی توڑی انتظار ختم کرا جاڑا تیسرے دن یہ کو جاکھے نا کتے کٹ دائی ہے بھونک دائی ہے جناب سلمان کالو مولا زندگی دراز کری جناب سلمان اُبالے قدم چین نبیان دے سلطان دے سامنے ادب دا سر جکا کیا دے سائیں بھولے سیوو جس دا بھولن اللہ دے پاک رسول نشیہ سنیو چنگا لگ دا اسی جناب سلمان اُبالے قدم چین نبیان دے سلطان دے سامنے زوار صاحب کی بھولا دعا فرماؤے نبیان دے سلطان دے سامنے آکے کھڑ گئے نا ادب دا سر جکا کیا دے سائیں پتہ تک کرو کتا کیڑے جرا فقط اِن نو کٹ دائی ہے جرا بول ساک دے عظیم عبارت ہے جزاک اللہ جزاک اللہ بہت مہربانی کتا کیڑے جرا فقط اِن نو کٹ دے بھئی ایسا ہی تو اس سے گلی چوں روز لگ دے اسے نبیان دے سلطان فرمینے سنجان دے ہو کتا کہن دے دیکھے دیں بھل دے کیوئے تازے تازے زخم ساکوئے فلان یہودی دا کتا نبوت دیوازنی آو نا ذرہ رل کے یہودی دے دروازے تے بے شیعہ سنی بھائیو اگو کو نبیان دے سلطان پچھو صحابہ اِقرام نیت تس مسکینہ تے ترازم شیعہ صحابہ نی مندے او شیعہ شیعہ ہی نہیں جرہ صحابہ اِقرام دے احترام نہیں کردہ قوم شیعہ دے سب تو چھوٹا نمائندہ ہومان دے نال لور سپیکر تے کھڑ کے لائف چل رہے ذکر پاپ سائل بھائی دی مولا دن کی دراز کردہ شیعہ دی تائید چاہی دی اے لے سنت بھائی اصلا شیعہ اسنو نہیں مندے جرہ صحابہ دے احترام نہ کرے او بسم اللہ صحیح توجہ بابا درجات بلند ہونے شہید فاضل علوی صحیح او فرمینین صحابہ اِقرام دیا جتیاں اصلا شیعہ دے سر تا تاج جرہ بول ساکتے عظیم عبادت ہے جزاک اللہ توڑی زندگی دراز بسم اللہ صحیح ممبر پاک تے تشریف لے مولا زندگی دراز توجہ ہے اصلا شیعہ صحابہ اِقرام دے احترام ضرور کردیا لیکن شیعہ سنی بھائیو گل نہ کردی غور نہ سنی ذہن دے دریچے کھول کے نہ کردی بات دے وزن کرے اصلا ہر صحابی نہیں مندے فقط اسے صحابی نو مندے ہیں جہن دے تے اللہ راضی اللہ دے رسول راضی سین بطول راضی جزاک اللہ جزاک اللہ میں بسم اللہ کرتا ساڑے مننن دا میار ہے جزاک اللہ جس دے اللہ راضی اللہ دے پاک رسول راضی ان دے پاک دی دی تو آٹی تے میڑی عزت علی پاک سین جناب سیدہ راضی توجہ ہیں جنہوں نے پچھلی گلی آتا اگوگو نبوت پچھو صحابہ کرام توجہ بابا دروازہ ہے جناب سلمان دکل باب کی تے کنڈا کھڑتا ہے یہودی پہر ہے سار تو لے کے شمس ساکی بلا پیرہ تے ہیں نبوت دے زیارت کی تی یہودی جزاک اللہ تھوڑے بندے آنکھیں سبان اللہ نبوت دے چہرے دی زیارت کی تی قدمہ لے پاسے سر جکائے عدب در سر جکا کہ دے آج نبوت کی میں چل کے میں گھناگار دے گھر آئیے جزاک اللہ جزاک اللہ بہت مرمان بہت شکر آج نبوت کی میں چل کے میں گھناگار دے بولو گھر آئیے جزاک اللہ اچھا گال کی تی یہودی میں شمسی سے بہت پسند دے چاہے گھر آم باس کوئی کلمہ پڑھنا لا یہ گال لا گھیا میں اتنا خوش نہ ہوا تو سا بولو نہ بولو توڑی اپنی مرضی ہے بلے سیو جس سا بولن پانچ بار چوڑا نو چنگا لگ دا اسی نبیان دے سلطان فرمین یہودی باقی گلن بات بچ کرے سو پہلے ایڈ سا میں نو سن جان دا میں کون توجہ بابا یہودی عدب دا سار جکا کے دا سائی مننا یا نا مننا ہی کلیدہ باتے تیڑا شان بھی جان دا مقام بھی جان دا جزاک اللہ جزاک اللہ بہت میرے بہت شکریہ تیڑا شان بھی جان دا مقام بھی جان دا نبیان دے سلطان فرمین یہودی تی نو پتے تیڑا کتہ ہار رو لینا شو دی نو کٹ دے چاچا ہین تشو تی نو پتے جو میں تُسا سونا مسکر آبے میں زوار کالو جی مولا زندگی درہ مسکر آبے کہتے سہی سونا تاہی منہ نہیں کر سکتا دیکھ کہ دیکھ بلا منہ کریں سہی اتھائی ایک بائی پاس اشارہ کرنا چاہنا بابا جی اتھائی ایک نفیس اشارہ پتہ نہیں کہندے سار تو کراس کرے سی کہ نہ ذہن قبول کرے سی توجہ بابا جتنے شیعہ سنی بائی بیٹھے نگاہ میرے پاس دید میرے پاس توجہ اب آدمی منہ نہیں کر سکتا دیکھ کہ دیکھ بلا منہ کریں سہی کتہ کوئی جواب ڈے وی سہی میں نہیں کڑا پتہ جانور دی زبان یا نبی جان دے یا امام جان دے جزاک اللہ جزاک اللہ حکم کرو آخری جملہ فضیلہ حکم کرو میں کتے نوں رسی تو پکڑ کے جناب دے سامنے نہ لے جناب سلمان فرمی نے کھلوتا کی جلدی کرنا لے کتاب دا نام ہے مدینہ تل معجز اردو ترجمہ چار بکے الحمدللہ مارکیٹ موجود موجزات آل محمد دا نام توجہ بابا صحیب کتاب لکھنا لے عام ریٹر نہیں ریٹر اتنے مستند ہیں نجف اشرف جونجن مولا علی 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 سلام دی ذریعی اقدس دوئیں ہتھ متھ ترہ کیا کھیا السلام علیک یا امیر المومنی قبر متاہری جو نبی دے مشکل کشا تو اڈے تے میڑے مرشد علی شہن شا جتنے علی سنت تو اڈے چوتھ اوہ عام تے نہیں جن دے سلام دا جو عبالی جی سا امام دے توجہ بابا آخری جمل نبی سلطان یہود دے کتے دے پاس ڈائریکٹ مخاطب بے فرمین تے شرم تے حیان جتنے شیع سنی بھائی بیٹھے گل ذہن اچھ روے نبی جن دے حتھ تے کلمہ پڑے بزرگ ذاکرہ نے جن نہیں پڑے روز روڈ تے لک نال مو کالا دے توجہ نبی اندھے سلطان فرمین تے کچھ شرم نہیں آنی یہاں نہیں آنی کیوں کٹ دیں کیوں بھونک دیں توجہ بابا نبو ودی گل مکی خالق کائنات نے کتے نو فسی عربی زبان تا فرمائی فسی عربی زبان جو بول کے در سائیں آگے وے اتفاق نال صحابہ کرامی توڑے نال ہے نا آج دے با دے نا نو آکھ علی نو نا بھونک نا 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 بھونک اللہ اللہ سلی علی محمد محمد سارے دعاف